میڈیا لکھتا ہے جی آج کل کے بھارت کے اندر بڑی گرمی ہے یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے یہ جو میتھیو میلر صاحب ہے ان کی زبان میں ایک تھمکی ہے تو ہر دو نمبری کرتے ہیں ہر غلط کام ہم کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا دامن صاحب ہونا چاہیے شنکر یہ کہہ رہے تھے کہ بلکل گرمی ہے لیکن ہمارا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے آپ کے ملکوں کے ووٹر ٹرن آؤٹ سے زیادہ ہے ایڈیا کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے انڈیا پر کوئی سیکشنز نہیں ہے لیکن پاکستان اگر گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لے کر رہا ہے ہم پر سیکشنز نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں بکاری کو ہوں میں ٹھیک ہے جو صاحب سے بات ہے ہماری کو عزت نہیں ہے کہیں پہ ہر ملک جواب نہیں دے سکتا ہے بھارت وہ ملک ہے جو جواب دے رہے ہیں پاکستان پھر سے ایک بار وہی گلتی کرنے جا رہا ہے جس گلتی کی وجہ سے یہ جن گلتیوں کی وجہ سے پاکستان آج اس کنڈیشن میں ہے کہ نوز باللہ من ذالک نکلے کفر کفر نباشد میرے موں میں خاک پاکستان کوٹنے جا رہا ہے پاکستان کے چار ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں جائیں گے تیری اوقات کیا ہے بھائی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس بات کو لے کر چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت تو اپنے منمرجی کے کام کرتا ہے بھارت کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے دنیا میں اور اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے بھارت سے تو بھارت جس پرکار کی گرمی دکھاتا ہے تو سب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے لیکن پاکستان بیسے کام نہیں کر پاتا ہے تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اور بھارت اسے کام کس پرکار سے کر لیتا ہے یہی چرچہ ہو رہی تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت کی جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کہہ رہے تھے ایک کسی میفل میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ویسٹرن میڈیا لکھتا ہے جی آج کل کہ بھارت کے اندر بڑی گرمی ہے یہ الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہے تھے کہ بلکل گرمی ہے لیکن ہمارا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے آپ کے ملکوں کے ووٹر ٹرن آؤٹ سے زیادہ ہے دسپائٹ تفیکٹ گرمی ہے تو ان کی پاتھ مجھے لوجک تو نظر آئی لیکن کوئسن یہ ہے کہ دنیا کو جو ڈیویلپ ورڈ ہے اس کو ساری بات ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں ان سے پوچھنا ہے ہر ملک جواب نہیں دے سکتا بھارت وہ ملک ہے جو جواب دے رہے and it is all about confidence اس کا تعلق confidence ہے لیکن confidence کیسے آتا ہے confidence آتا ہے پیچھے آپ کے ورک ہے progress ہے development ہے اچھی economy ہے stable political environment ہے آپ کی جو ڈیفرن سیکٹرز ہے وہ perform کر رہے ہیں the world is dependent on you that definitely gives you credit but on پاکستان's case پاکستان doesn't have that confidence کہ پاکستان recently for example پاکستان کے جو elections ہوئے تو اس elections میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو مبارک بات بھی نہیں بیجی the reason behind was کہ election process ہی بڑا faulty رہ لوگوں نے اس کے اوپر question mark ہی بڑے کر دیئے لوگوں نے اتنے سوال اس کے اوپر کیے کہ لوگ محسوس کرنے شروع ہوگے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے کہ ہم اس کو کیسے justify کریں پاکستان یہ سوال کسی سے نہیں کہہ سکتا because پاکستان نے ان کو کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے floods آگئے ہیں ہمیں کو پچاس ملین تیس ملین دے دیں اب ہماری leadership نے یہ question کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جدھر جو climate کے نام پہ پیسے مانگنے شروع کر دا کور جی پائزن climate attention مانگی یہ پیسے کٹ دیسان تھوڑا جی انڈیا یہ پیسے نہیں مانگتا انڈیا جو ہے وہ کسی کو پھر وہ question بھی نہیں کرنے دے رہے وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کی collections میں گھرمی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے ہیں تو ڈاکڈر جی شکر کی بات میں بڑا مجھے بڑا وزن لگا میں نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے یہ کام developing world جو ہے اس میں وہ democracies کر سکتی ہیں یہ وہ ممالک کر سکتے ہیں جو they have moved جو ہم academic language میں کہتے ہیں کہ وہ peripherی سے semi peripherی میں آگئے ہیں peripherی اور semi peripherی and center کا جو relationship ہے یہ وڑا dynamic قسم کا relationship ہے جو peripheral countries ہوتی ہیں وہ economically, politically, financially even at times, militarily in case you are on the right alliance میں ہیں آپ تو آپ dependent ہوتے ہیں جو semi peripherی ہوتی ہے وہ کہیں نہیں کہیں پہ جا کے وہ ان چیزوں میں ایک autonomous position لے چکی ہوتی ہے وہ اس کے اندر autonomy آگئی ہوتی ہے اس کے حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں سو یہ ایک یہ چیز جو ہے وہ وہ ہمارے سامنے ہے سو ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہمارے election commission کے اوپر memes بن رہی ہیں آج کل for example ہمارے election commissioner جو ہیں وہ ان کے اوپر question mark ہے کہ انہوں نے انتہائی unfair elections کروائے تو دنیا میں اگر کہیں پہ elections ہوتے ہیں تو آج کل memes یہ بن رہی ہیں کہ for example i think recently russia میں election ہوئے تو پاکستان کے یہ election چیف election commissioner گئے یہ امریکہ میں election ہو رہے ہیں تو سننے میں آیا کہ republican party جو ہے وہ پاکستان کے election commission کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ہمیں خدمات دیں یہاں پہ ہم نے election رکھ کرنے ہے مطلب that is how دنیا نے ہمارا مزاق اڑایا دنیا میں کس نظر سیسٹم دیکھ رہی ہوگی مطلب ظاہری بات ہے لوگ تو پھر حسن ہیں اور ہم کہتے ہیں لوگوں نے دنیا نے سازش کر دی یہ نان مسلم نے سازش کر دی دنیا ہمیں کہتی ہے بھیکاری قوم ہے ٹھیک ہے جو صاف سے بات ہے ہماری کوئی عزت نہیں ہے کہیں پہ بھی خان صاحب کا جو دو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ جب آپ دنیا سے مانگ کے اپنا ملک چلائیں گے مانگتے بھی کس لیے اپنے ملک کیلئے نہیں مانگتے اپنے لیے مانگتے مجھے بتائیں میں پھر وہی بات سپورٹر نہیں ہوں کسی کا بات نہ یہ کروں جب خان صاحب تھے خان صاحب نے ہر ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے یہ پیسے آئے ہم اس کو یہاں پہ لگا رہے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کس گورنمنٹ نے اس طرح بتایا آپ کو کھول کے ہرچز کس نے نہیں بتایا یہ چیز ہے اور اچھا پھر ایک سوال میں یہ ضرور کروں گا آج پاکستان کی پبلک سے یہ ریکوڈک کے جو سورسیز ہیں یہ گروی ہم رکھ بھی دیتے ہیں سوتیا کے ساتھ ٹیل ہو جاتی ہے کیا پھر گرنٹی ہے کہ پاکستان میں بہتری آجے گی پاکستان میں انڈرسٹری لگ جے گی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اس کا سمپل سا حل ہے کہ پورا ملک بیچے گوروں کو وہ یہاں پہ اپنی گورنمنٹ لے کے ہیں اپنا قانون لے کے ہیں ہمارا ملک تھی کو جائیں آپ کو پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں مطلب جیسے ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے لیے کئی لوگوں کی جاننے چلی گئیں لوگوں نے ہماری عورتوں نے ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنی قربانیاں دے دیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر گوروں کے حوالے کر دیں آپ کے خیال میں ہم لوگ ازاد ہیں یہ تو آپ بہتر بتائیں گے آپ بھی اسی میں رہتے ہیں ملک میں رہتے ہیں لوگوں کی جو اپینین لیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فیصلے ازادی سے نہیں کر پاتے ہیں ویسے تو ہم ازاد ہیں مجھے آپ ایک چیز بتائیں ایک مقصود ادارہ ہے پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارہ ہے سرکاری ادارہ ہوتا ہے جو ہماری عوام ہے ہماری ادارہ ہے پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ اس کے اقیمز بات نہیں کر سکتے یہ آئین کس نے منایا ہے یہ بات ہے یہ پوائنٹ ہے ہر ہم کسی اور سائیڈ پہ جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جمعالی چڑے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کی بیس ٹھیک نہیں ہے جو فلور ہے وہ ٹھیک ہو جب وہ مضبوط ہو بیس آپ کی مضبوط نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بیس مضبوط کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے آپ کی پوری بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے بیس ہی آپ کی سٹرونگ نہیں ہے تو ایمپوسیبل ہے تو دوستو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار کا مرچیمہ اور پاکستانی پبلی کا ریاکسن آپ نے دو الگ الگ پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر بھارت کو لے کر بھی بات ہو رہی اور پاکستان کے حالات کو لے کر بھی بات ہو رہی جیسا کہ یہاں پر پاکستان کی جو پترکار ہیں کامر چیمہ وہ جس پرکار سے بات کر رہے ہیں ان کا جو ٹوپک ہیں وہ یہاں پر یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ اپنی منمرجی کے کام کر سکتا ہے بھارت بوری دنیا کو جواب بھی دے سکتا ہے اگر بھارت کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہے یا بھارت کے لے کر کوئی بات کرتا ہے تو بھارت جو ہے نا اس کو پروپر جواب دیتا ہے لیکن پاکستان ایسا کیوں نہیں کر پاتا ہے تو اس کے پیچھے کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ یہاں ہے کہ بھارت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے بھارت کسی ویسٹرن کنٹری کے سامنے یا کہیں پر بھی جا کر جو ہے نا پاکستان کی طرح بھیق نہیں مانگتا ہے کہ ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دے دو بھارت جو ہے نا اپنی جو فورن پولیسی ہے اپنے جنتہ کے مطابق بناتا ہے اسی پرکار سے اس کو لے کر چلتا ہے لیکن پاکستان کی فورن پولیسی کس پرکار سے بنتی ہے اور پاکستان کی ڈیسیجن کہاں پر ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے یہ بات پاکستانیوں کو بھی پتا ہے یہی میجر وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ مانگتے ہو دنیا سے تو پھر جو دنیا کہتی ہے وہ بھی آپ کو سننا پڑتا ہے اور جو اگر آپ نہیں مانگتے ہو آپ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو اور اپنی خود کی ایکسپورٹ ہے آپ کی اسی سے آپ کا ملک چل رہا ہے تو پھر آپ کو بھی کسی کے دواوں میں آ کر فیصلے لینے کی جورت نہیں ہی پڑتی ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد